گائز اگر آپ لوگ پاکستان کے اندر رہتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے بہت 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 زیادہ good news والی ویڈیو ہونے والی ہے کیونکہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور دوسری چیز آپ کو تھوڑا سا بھی انٹرسٹ ہے تھوڑا سا بھی انٹرسٹ ہے اگر ٹیلی کام میں موبائلوں میں ٹیکنالوجی میں تو آپ لوگوں نے ایپل کا نام ضرور سنا ہوگا آئی فون کا نام ضرور سنا ہوگا اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہوگا اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں کہ موبائل خریدیں تو اس کے اوپر ٹیکس کتنا لگتا اور خاص طور پر ابھی جو منی بجٹ آیا ہے اس کے مطابق اب اتنا زیادہ ٹیکس لگنے لگ گیا کہ اگر آپ ہائی اینڈ آئی فون لینے جاتے ہیں تو آپ کو آئی فون کی قیمت بھی باہر کے جو پرائز ہے اس سے زیادہ ملتی ہے اگر آپ لوگوں نے ایک آئی فون خریدنا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو وہ ہے نا کیا اس کو نام بولتے ہیں باقی کمپنیاں جیس طرح بڑی بڑی کمپنیاں جیس طرح سیمسنگ ہوگئی ٹھیک ہے اوپو ریال می شاومی اور اگرہ کافی ساری کمپنیاں ہیں تقریبا جتنے بھی بڑے برینڈ ہیں وہ سب کے سب پاکستان کے اندر اپنے موبائلز منفیکچر کر رہے ہیں تاں کہ یہ ٹیکس کم کیا جا سکے اور کمپیٹیٹیو پرائزنگ جو ہے وہ لے کے آئی جا سکے اب اگر ایک کمپنی جو کہ سب سے بڑی ہے اور جو رہ گئی ہے وہ ہے ایپل اب ایپل کے بارے میں جہاں تک ہم بات کریں تو ایپل آپ دیکھ لیں کہ بہت بڑی بڑی مارکیٹس کے اندر بھی اس طرح کا قدم نہیں اٹھاتی ایپل کی ویسے ہی سیل ہو جاتی ہے چاہے وہ جتنا بھی مہنگا لیکن یہ جو مہنگائی ہے نا یہ پاکستانی عوام کو یعنی کہ بلکل انڈ کر دینے والی بات ہے کہ ایک موبائل پہ اتنا زیادہ ٹیکس دینا ٹھیک ہے تو ابھی ایک جو ہے نا وہ ایکٹریس ہیں آپ اس طرح کریں مارڈل ہیں شفا یوسف زائی اب انہوں نے کیا کہا ہے کہ ایپل کو جو ہے اپنا پلانٹ اسیمبلنگ پلانٹ منفیکشنگ پلانٹ تو نہیں انہوں نے اسیمبلنگ پلانٹ لکھا اور بیسیکلی منفیکشنگ پلانٹ جو ابھی تک لگے ہیں ان میں بھی اسیمبلی ہی ہو رہی ہے تو اگر اسیمبلنگ بھی اگر باہر سے کمپوننٹس آکی یہاں ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کو سمجھ لیں کہ جتنا کا انٹرنیشنل مارکیٹ میں لانچ ہو رہا ہے اتنے کا ہی آئی فون یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا جو کسی بھی لحاظ سے سستا نہیں ہے لیکن ابھی جو پرائز چل رہی ہے اس کے لحاظ سے کافی زیادہ سستا ہے کافی زیادہ فرق پڑ سکتا ہے اس سے تو انہوں نے ایک ٹویٹ کی کہ ایپل والوں سے کوئی اس طرح کی کریں کہ ایپل کا اسیمبلی پلانٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر لگ جائے تو اس ٹویٹ پہ جو جو جوید آفریدی ہیں ان کا ریپلائی آیا ہے انہوں نے ایپل کو منشن بھی کیا انہوں نے کہا آلڑی انٹیچ ویڈ ایپل اب ان کی یہ ٹویٹ سے کافی سارے پاکستانی جو ہیں وہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں آلڑی ایپل سے بات کر رہا ہوں اس بارے میں لیکن اب اس سے آپ لوگ اتنے زیادہ خوش نہیں ہونا کیونکہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ایپل نے ابھی تک آگے سے کوئی رسپونس دیا ہے کہ نہیں دیا اگر دیا ہے تو کیا رسپونس دیا ہے اگر نا ہے تو وہ بھی نہیں بتایا اگر ہاں ہے تو کب تک ہاں ہوگی کب تک آئیں گے پاکستان کے اندر پہلے تو مطلب ان کا وہ ہوگا نا ایگریمنٹ وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کوئی اسیمبلی پلانٹ لگے گا تو اس کو ابھی دیر ہے کافی لیکن ایک امید کے لیے یہ چیز کافی زیادہ اچھی ہے کہ ایپل جو ہے اگر یہاں پہ منفیکٹرنگ یا اسیمبلنگ سٹارٹ کر دیتا ہے تو ایپل ایسی سٹارٹ نہیں کرے گا وہ کم از کم اتنا دیکھے گا کہ اگر میں یہاں پہ اسیمبلی کر رہا ہوں تو آپ باہر بھی یہاں سے بنا کے پھر ایکسپورٹ کیے جائیں موبائلز جس طرح انڈیا میں ہو رہا ہے انڈیا کے اندر بھی ایپل یہی کر رہا ہے وہاں پہ اسیمبلنگ ہو رہی اور وہاں سے باہر بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے انڈیا کے اندر بھی جو بھی آئی فون ایکسپورٹ کہنا وہ اسیمبل ہوتا ہے اس کی جو ہے نا وہ کافی کم ہو جاتی ہے پرائز انڈیا کے اندر روپے بڑے شہروں میں تو اس وجہ سے اب ایپل کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے اور پاکستانیوں کو بھی یہ جو پی ٹی اے وغیرہ ہیں یا جس طرح یہ ابھی جاوید افریدی نے بات کی ہے تو وہ ایپل سے انٹچ ہیں تو باقی لوگوں کو بھی ایپل کو کنونس کرنا چاہیے اور پی ٹی اے کو بھی ایسے رولز ان ریگولیشنز بنا کے لے کے آنے چاہیے جس سے ایپل اپنی منفیکٹرنگ یا اسیمبلنگ جو ہے وہ پاکستان کے اندر سٹارٹ کر دے تو اس سے آپ لوگوں کو پتا ہے یہ ہمیں کتنا زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو آپ لوگوں کو یہ نیوز کیسی لگی یہ ضرور کمنٹ سیکشن میں لکھے بتائی گا اور ویڈیو پسند دیئے تو کینڈلی لائک کر دیجئے گا اور اگر اس بارے میں آپ لوگوں پاس کوئی اپ ڈیٹ ہے تو وہ بھی کمنٹس میں بتا دیجئے گا ٹھیک ہے گائز اسی طرح کی مزید امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے جاتے جاتے ہیں چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے پیس آؤٹ